اللہو 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 حیث فاروق صاحب کا ایک سوال ہو رہے ہے اگر کوئی آدمی ایک دو لف آدمیوں سے کہہ دے کہ میں عیسائی ہوں اور بعد میں کہہ دے کہ میں عیسائی نہیں ہوں اس کا کیا مسئلہ ہے دیکھے جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں عیسائی ہوں یا وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہندو ہوں یعنی اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دے رہا ہے حالat اس کے دل میں تو ایمان ہے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے وہ کسی مفاد کے خاطر یا ہنسی میں یا مزاق میں کسی بھی طریقے سے وہ اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دے رہا ہے تو ایسا بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہے تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے دوبار اگر وہ نکاح والی زندگی گزر رہی اس کی یعنی وہ شادی شدہ ہے تو اسے دوبارہ نکاح پڑھوانا پڑھے گا اور دوبارہ کلمہ بھی پڑھنا پڑھے گا دیکھئے فتاوہ عالمگیری جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو تیراسی میں ہے یہ الفاظ فتاوہ عالمگیری کے اندر لکھے ہیں کہ جس بندے نے اپنی زبان سے کلمہ کفر کا ارتکاب کیا کہ میں ہندو ہوں میں عیسائی ہوں یا میں فلاہ ہوں غیر مسلم قرار دیا حالانکہ اس کا دل کیا ایمان پر مطمئن ہے وَلَا يَكُونُوا قَافِرًا تو وہ قافر ہو جائے گا وَلَا يَكُونُوا عِنْدَ اللَّهِ مُؤْمِنًا وہ اللہ کے نزدیک مؤمن نہیں رہے گا کیونکہ ہمارے میں دو چیزیں ہیں ایمان کے قبول کرنے کے لئے اقرارم باللسانی وَتَسْتِقُمْ بِالْقَلْبِ زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے بھی اقرار کرے تو یہاں پر اس نے زبان سے کفر کا اقرار کر دیا اس لئے وہ بندہ دائرے میں ان سے خارج ہو گیا اور دوبارہ کلیمہ پڑھیں اور دوبارہ اپنا نکاح پڑھوائیں اور دوبارہ کلیمہ پڑھیں